السلام علیکم آج میں بنانے جا رہی ہوں اچاری آلو کیمہ اچاری آلو کیمہ بنانے کے لئے پہلے میں آپ کو یہ مسائلہ بتا دوں یہاں پر ہے ہاف ٹی سپون سونف سات سے آٹھ لال ثابت مرچ ہاف ٹی سپون میتھی دانا ایک چوتھائی چائے کا چمچ کلونجی ہے ایک ٹی سپون سوفیت زیرہ ہے یہ چند کڑی پتے ہیں وان ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ہومیڈ نمک خس بزائی کا وان ٹی سپون لال میس پاوڈر ہاف ٹی سپون حلدی یہاں یہ ایک لیسن اور اتنا ٹکڑا ادرک کا یہ لیا تھا میں نے اور ان کو ملا کر پیچ لیا تھا یہ میرے پاس ہے ایک پیاز ہے اس طرح سے باریک کٹی ہوئی ہے اور تین سے چار ادر جنینٹی وارٹر ہیں ان کو چھلکا اتار کے میں نے کٹا ہے تین آلو ہیں جو اس طرح سے کٹ لی ہیں اور کیما میرے پاس تقریباً تقریباً یہ وان کےجی ہے تو یہ اچاری کیما بنانا شروع کرتے ہیں ہاف کپ آئل میں نے پتیوی میں ڈالا ہے اور اس میں سب سے پہلے یہ پیاز ڈال دیں گی آئل گرم ہو چکا ہے اس پیاز کو میں نے تھوڑا سا لائٹ براؤن کرنا ہے براؤن کرنا ہے اب یہ پیاز ہلکا سا گولڈن سا اس کا کلر آگیا ہے اس میں لیسن اور ادرک ڈال دوں گی لیسن اور ادرک ڈال دیں گی لیسن اور ادرک ڈال دیں گی لیسن اور ادرک ڈال دیں گے ساتھ ہی بس ہلکا سا اس کے تشروع آ جائے اس میں میں جتنے بھی یہ ثابت وصالیں وہ ڈال دیں گی کڑی تپے ساتھ اٹھ مرچیں مرتھی دانا زیرا اور یہ سوگ سارے نسالیں اس میں آڑ کروں گی ایک دو منٹ تک اس کو بھونیں گی سارے نسالیں یہ سارے مسالہ تقریباً گولڈن سا اس کا شیڈ ہو گیا ہے اب اس میں کیمر ڈال کے میں بھونوں گی بارس زیر زیر موسیقی 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 تقریباً 6-7 منٹ تک بھونے تاکہ یہ جو کیمے کی سمیل اور کیمے کا پانی جو ہے جو ڈرائے ہو جائے کیمے کا پانی خوشک ہو چکے اسے میں نے بھون بھی لیا تھوڑا سا اب اس میں ڈالوں گی نمت ہلتی اور لال مشت پاؤگر اس میں ملتی بھی لیں گے موسیقی 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 تمارٹر ڈالنے کے بعد میں اس کا پانی توہر سے خوشک کیا ہے اب اس میں آلو ڈالوں گی آلو ڈال کے اسے تھوڑا سا گھون لیں آلووں کے ساتھ دو سے تین منٹ تک دھونے آلو ڈالنے کے بعد اور پھر اس میں تقریباً ایک گلاس پانی ڈال کے اسے میں پکنے کے لیے میڈیم آنچ پہ رکھ دوں گی تاکہ آلو جو ہیں وہ اچھے سے گل جائیں یہاں آلو ڈالنے کے ساتھ اس میں گرم مسالہ پاوڈر بھی شامل کر دوں گی آلو ڈال کے اسے میں نے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک دھون لیا تھا اب اس میں ایک گلاس پانی شامل کروں گی اس میں ہاف گلاس میں اور ایڈ کروں گی کیونکہ یہ پانی مجھے کم لگ رہا ہے اور اب آپ نے اس کو ڈھکن ڈھاک کے ہلکی آنچ پہ پکانا ہے تاکہ یہ کیمہ بھی ہمارا بہت اچھا سا گل جائے گا اور آلو بھی گل جائیں گے اب اسے میں آنچ اس کی دھیمی کر دوں گی اور ڈھکن سے اس کو ڈھان دوں گے ہمارا اچھاری آلو کیمہ تیار ہو گیا ہے ایک چیز ہے وہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کی اپنی چوئس پہ ہے کہ ہاف ٹی سپون آخر میں آپ یہ چاٹ مسالہ اس کے اوپر ڈال دیں اگر ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک اور کمنٹ کرنا مد بھولئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ